شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نیہائت رحم کرنے والا ہے ایسے شخص جنہوں نے ساری زندگی کبھی ایک روزہ بھی نہیں رکھا ان ٹوٹکوں سے وہ پورے کے پورے روزے رکھنے لگیں گے اگر آپ کمزور ہیں تو اس طریقہ سے روزہ رکھئے سہری کے وقت تازہ روٹی کے بجائے باسی روٹی استعمال کریں اور ساتھ میں کچھا دودھ پیئیں اس سے پورا دن آپ کو بھوک نہیں لگے گی سہری کا کھانا کھانے سے پہلے وضو ضروری کر لیں ایسا کرنے سے آپ کے موں سے کھانے کی بدبو نہیں آئے گی رات کو صرف گیارہ کالے چنے بھگو کر رکھ لیں اور صبح نہار موں سب سے پہلے یہ گیارہ چنے کھا لیں ایسا کرنے سے کمزوری کی وجہ سے آپ کو چکر نہیں آئیں گے صبح سادی کی جب روزہ بند کرنے لگیں تو صرف پانچ خجورے کھا لیں اور اوپر سے پانی پی لیں انشاءاللہ روزہ کے دوران آپ کو دل کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا افطاری میں روز ایک گاجر کھانے سے پورے روزوں میں آپ کے دانت مضبوط رہیں گے اور ان سے بدبو بھی نہیں آئے گی رمضان کے مہینے میں اگر کمر درد کا مسئلہ بنتا ہے تو افطاری میں میتھی کی سبزی بنا کر کھائیے اس سے آپ کی کمر کا درد مسئلہ ساری زندگی دور ہو جائے گا اگر دار کے درد کا مسئلہ ہو تو لحسن کا پانی نکال کر کاتن پر لگا کر دار کے سراخ میں ایک کترہ ڈالنے سے زندگی بر کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوگا جن کا میدہ خراب رہتا ہے افطاری میں گرام اور کھٹائی والی چیزوں سے گریز کریں جو افراد موٹاپے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں رمضان میں روزے رکھنے سے ان کا موٹاپہ دور ہو جائے گا افطاری میں اگر ثابت دھنیا کی چائے بنا کر پی جائے تو روزہ کے دوران پورا دن میدے میں چلا نہیں ہوتی سہری اور افطاری کے فوراں بعد سونے سے پرہیز کریں چند منٹ کی چہل قدمی سے آپ کو کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر روزانہ افطاری میں دو سیب کھا کر ایک پودود پی دیا جائے تو پورا دن آپ کے چہرے کی رنگت نکھری نکھری رہے گی جب بھی سیب کھانے لگیں تو پہلے اس کی خوشبو کو اچھی طرح سونگ لیجئے اس سے انسان تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے عورتوں کا روزہ کس وجہ سے ٹوٹتا ہے اگر ہونٹھوں سے مسلسل خون نکلتا ہو زخم کی وجہ سے اور ہونٹھوں پر زبان پھیرنے کی عادت ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں اور زخم بھی دائمی ہو ہونٹھوں پر روزے کی حالت میں ہونٹھوں پر لگے خون پر زبان پھیری اور زبان پر خون لگ گیا اور وہ خون حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا خواہ خون کم ہو یا زیادہ اور اگر خون زبان پر لگ کر پیٹ میں پہنچ جائے اور اس کا مزہ بھی محسوس ہو تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر پیٹ میں پہنچ جائے لیکن مزہ محسوس نہ ہو تو خون مغلوب ہونے کی صورت میں روزہ نہ ٹوٹے گا ورنہ یعنی اگر خون غالب یا برابری ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا جن چیزوں سے مردوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے عورتوں کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے یعنی ہر وہ چیز یوں معتاد راستوں موں ناگ کان وغیرہ سے انسان کے بدن میں داخل ہو جائے اور جماع یا ہر وہ فیل جس میں جماع کا مینی پایا جائے روزہ کی حالت میں سادر ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے خواہ غلطی سے ہو یا زبردستی سے اس طرح عورتوں کو اگر روزہ کے دوران مہواری شروع ہو جائے یا ولادت کے بعد خون جاری ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دواء ڈالنا جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر دواء کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو روزہ کی صورت مسئولہ میں شوق سے ہو یا بغیر شوق سے دونوں صورتوں میں مزی نکلنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا تہم خیالات کے ذریعے یا کسی اور عمل کے ذریعے مزی نکالنا روزہ کے لئے مناسب نہیں فجر کی اذان کے دوران کچھ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سہری کا وقت صبح سادق تک ہوتا ہے اور صبح سادق ہوتے ہی سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب اگر فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو کھانا پینا جائز نہیں اگرچہ فجر کی اذان نا ہوئی ہو اور اگر فجر کا وقت داخل نہیں ہوا ہے تو کھانا پینا جائز ہے اگرچہ فجر کی ازان ہو گئی ہو بہرحال اصل مدار وقت پر ہے ازان تو وقت کی علامت ہے اگر روزہ رکھا اور اس حال میں کہ کپڑے پر چھینٹے لگے ہوں تو روزہ کا کیا حکم ہوگا سورہ مسولہ میں کپڑے نا پاک ہونے کی وجہ سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا روزہ صحیح ہوگا تاہم کپڑوں کے پاک کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ نماز قضا نہ ہو نیز پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے بچنے کا خوب احتمام کرنا چاہیے اس سلسلے میں بے احتیاطی عذابِ قبر کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیشاب سے بچا کرو کیونکہ عام طور پر عذابِ قبر اسی سبب سے ہوتا ہے اگر میاں بیوی دونوں روزے کی حالت میں ہوں تو کیا بیوی معذور شہر کو بلکل ننگا کرنے کے نہلا سکتی ہے شہر کی شرمگاہ پر بھی بار بار ہاتھ لگے گا سورہ مسولہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے لیے معذور شہر کو غزل کرانا جائز ہے اور شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے اگر انزال نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کسی کو بیماری ہو کے سریند ہوتے وقت پانی سراخ سے اندر جاتا ہو تو رمضان میں اس شخص کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں واضحہ رہے کہ مقام تک پہنچ جائے اور عام طور پر استنجا میں ایسا ہوتا ہے اسی لیے معمول کہ استنجا سے روزہ نہیں ٹوٹتا لہٰذا سورہ مسولہ میں ایک مذکورہ شخص کو چاہیے کہ روزہ کی حالت میں استنجا میں مبالغہ نہ کرے مبالغہ یہ بغیر پانی اندر داخل نہیں ہوگا اگر مبالغہ کرنے کی وجہ سے پانی اندرونی مقام تک پہنچ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا فریج داخل میں دباہ ڈالنے سے جس وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے عورت کی شرمگاہ کے بیرونی حصہ میں دباہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن شرمگاہ کے اندرونی حصہ پر فریج داخل میں دباہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جسم کے متعاد راستوں میں سے کسی راستے سے اگر کوئی چیز جوفے بدن جسم کے داخلی حصہ میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر فریج داخل شرمگاہ کا اندرونی حصہ بھی چونگ کے جوفے بدن کے حکم میں ہے اسی لیے فریج داخل میں دوار ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کی حالت میں برش کرنا جائز ہے روزہ کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ یا منجن وغیرہ لگا کر برش کرنا مکروح ہے البتہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر منجن ٹوٹ پیسٹ وغیرہ کے ذرات حلق سے نیچے چلے گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر خالی ٹوٹ برش کرے تو یہ جائز ہے ایک شخص روزہ کی حالت میں مشتزنی کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے تو شریعت کا کیا حکم ہے مشتزنی کرنا گناہ ہے احادیث میں اس پر لانت اور وعید آئی ہے لہٰذا یہ فیلے کبھی نجائز ہے چاہ جائے کہ روزہ میں اس کا ارتکاب کیا جائے روزہ میں تو اس کی قباحت وشناحت مزید بڑھ جاتی ہے روزہ کی حالت میں مشتزنی کے نتیجہ میں اگر انزال ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس روزہ کی قضاء لازم ہوتی ہے البتہ کفارہ لازم نہیں ہوتا نیز ایسے شخص پر دن کا بقیہ وقت رمضان کے احترام میں کھانے پینے سے احتراز کرنا لازم ہے کیا روزہ کی حالت میں گلوکوز بدن میں پانی چرہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کی حالت میں کسی بھی قسم کی ٹریپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ روزہ میں بغیر ضرورت کے محض طاقت کے لئے گلوکوز کی ٹریپ لگانا تاکہ روزہ محسوس نہ ہوت مکروح ہے کیا رگ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے خواہ رگ میں لگوائے جائے یا گوشت میں کیونکہ انجیکشن کے ذریعہ جو دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے وہ اصلی راستوں سے نہیں بلکہ رگوں یا مسامات کے ذریعہ بدن میں جاتی ہے جبکہ روزہ فاسد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ بدن کے اصلی راستوں سے کوئی چیز میدے یا دماغ میں داخل ہو اور انجیکشن میں ایسا نہیں ہوتا یہی حکم ڈریپ کا بھی ہے لہٰذا روزہ کی حالت میں انجیکشن یا ڈریپ لگانا جائز ہے البتہ بلا ضرورت روزہ کا احساس نہ ہونے کے لئے طاقت کا انجیکشن لگانا مکروح ہے کیا روزہ میں لبان سونگنے سے روزہ پہ اثر پڑتا ہے نفس خوشگو سونگنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا البتہ لبان بخور الگربتی یا کوئی بھی دھوان دار خوشگو اس طرح سونگنا کے دھوان ناک یا موں کے راستے سے اندر چلا جائے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے مقعد پر مرحم لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا بصورت مسئولہ مقعد پر مرحم لگانے سے مراد اگر مقعد کا برونی حصہ تو یہاں مرحم لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تہم اگر مقعد کا اندرونی حصہ مراد تو روزہ کی حالت میں مقعد کے اندرونی حصے میں کسی چیز کے ذریعے مرحم وغیرہ لگانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا صرف قضاء واجب ہوگی کفارہ نہیں ہوگا یا وضو کرتے وقت پانی حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کلی کرتے وقت پانی غلطی سے حلق میں چلا گیا یعنی حلق سے اتر گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ فاسد ہو گیا قضاء لازم ہے کفارہ لازم نہیں ہے البتہ اگر کلی کے دوران روزہ یاد نہیں رہا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا نسوار سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں نسوار سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں روزہ کی حالت میں نسوار موں میں رکھنے کی صورت میں اگر اس کے ذریعات حلق میں پہنچ گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر اس کے ذریعات حلق تک نہیں گئے تو اس صورت میں حلق کے اندر جانے سے احتمال کی وجہ سے روزہ مکرو تحریمی ہوگا یعنی روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن ثواب گرہ نہیں ملے گا نسوار سے وضو تو نہیں ٹوٹتا البتہ بدہودار چیز کے استعمال کے بعد نماز پہننے کی کراہت کے سلسلے میں احادیث وارد ہوئی ہیں اس لئے موں اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ بدہودار چیز کے استعمال کے بعد